خدارہ مخلص ہو جائیے آج ہر شخص اپنی لاش کو کندے پر لیے پھر رہا ہے ہر شخص اپنے غم کا مداوہ ڈونڈ رہا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے سنا جائے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے غم غلط ہو جائیں ہر شخص کے ہاتھ خود اپنا گریبان چاک کر رہے ہیں اور وہ منتظر ہے کہ کوئی ان ہاتھوں کو ہٹانے والا تو ہو پڑھانے والے بہت ہیں رٹہ لگوانے والے بہت ہیں جی پی یہ دینے والی بہت ہیں چرب زبانی کرنے والے بہت ہیں سب زباغ دکھانے والے بہت ہیں مگر میں ڈھونڈتا ہوں کہ زندگی کہاں گئی میں وہ کندھا تلاش کرتا ہوں جو مجھے اب کہیں نظر نہیں آتا آج نوجوانوں کی فوج در فوج موجود ہے لیکن سمت نہیں ہے سکون کے ذرائع نہیں ہے ہر طرف فریسٹریشن ہے اور وہ اسے کہیں نہ کہیں نکال رہے ہیں وہ بس اپنا وقت کاٹ کر کام چلا رہے ہیں انہیں گالیاں سننا پڑتی ہیں کیونکہ وہ اگر کام بھی کرتے ہیں تو کسی کے کندے پر سر رکھ کر اپنا کندھا دینے کو تیار نہیں ہے نتیجہ یہ ہے کہ بیزاری اور الجن بڑھتی جا رہی ہے ہر نوجوان زندگی سے آجز ہے اور سسٹم کو کوس رہا ہے اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے ہم گویا کہ ایک بھمر میں ہیں اور وہ بھمر ہمیں دنساتا جا رہا ہے ہم ڈوبتے جا رہے ہیں ہمیں ادراک ہی نہیں کہ ہم کس قدر خطرات میں گرتے جا رہے ہیں اس کا حل کیا ہے خدارہ اپنے ساتھ مخلص ہو جائی یہ زندگی جو بیس بائیس ہزار دنوں پر مشتمل ہے ایک بار ملی ہے اسے پورے خلوص اور محبت کے ساتھ گزاریے خلوص اپنی ذات کے ساتھ محبت اپنے آپ سے جس دن آپ نے اپنے ساتھ خلوص اور محبت اختیار کر لی اس دن آپ کو کندہ مل جائے گا ایلیس شفق اپنی کتاب محبت کے چالیس اصول میں کہتی ہے کہ محبت بھری ہوئی ہو تو کائنات میں محبت نظر آتی ہے اپنے اندر محبت ہو تو کسی کو محبت دے سکتے ہیں جو چیز اپنے اندر نہیں ہے وہ دینا بہت مشکل ہے اگر کسی کی شفقت ملے تو پھر کبھی نہ بھولیے کہ اب آپ کو بھی شفقت دینی ہے اسی طرح زندگی کا پیہ گھومتا رہے گا اور محبت و شفقت پھیلتی رہے گی یہ محبت و شفقت دوسروں کے لیے کندہ بنے گی سوچ کا حمالیہ سے ایک اقتباس Thank you very much for listening and please subscribe to my channel and please share my video with other people